محمد رشید میرے عزیزانِ ملک مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام احتیاطی تدابیل کو استعمال کریے مساجد کل کھل رہے ہیں آپ کو جامعہ نظامیہ کا حیدر آباد کے عظیم دیری دزگاہ نے فتوہ دیا ہے کہ آپ اپنے چہرے پر ماس لگا کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں فتوہ یہ بھی ہے کہ وائرس ختم ہونے تک آپ کو مساجد میں سوشل ڈسٹنسنگ کو اختیار کرنا پڑے گا یعنی ہمیشہ کی طرح ہم کھندے سے کھندہ ملا کر سب بنا کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ وائرس ہے دوری بنا کر رکھئے اور نماز اپنی ادا کرتے رہیے تیسری بات یہ ہے کہ آپ تمام کوئی بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر سے وضوح کر کے جائیے اپنے گھر سے جانی ماس کو لے کر جائیے میری مساجد کمیٹی سے یادباً گزاری سے پرزور اپیل ہے کہ آپ مساجد میں بیت الخلا کو بند رکھئے وضوح کا پانی کا انتظام مت کرئے اور آپ کو یہ تمام احکیائی دعبیر کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے وطنی عزیز میں یہ وائرس بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اب تک دو لاکھ ہتیس ہزار لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں چھ ہزار سے زیاد لوگوں کی امباد ہوئی ہے جس میں بزرگ بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں نوجوان بھی ہیں بچے بھی شامل ان کے موت ہوئی ہے تو خدا کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی مسجد کو اگر جانا ہے پیسٹھ سال کے حضرات نہ جائیں جو میب بیمار ہیں نہ جائیں اپنے چہرے پر ماس لگا کر جائیے وضوح کر کے جائیے کیونکہ مساجد میں وضوح کا انتظام نہیں ہوگا بیت الخلا نہیں ہوگا اپنی جان کو بچائیے اپنے خاندان کو بچائیے اپنے گھر کو اس وائرس سے بچائیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپطال میں علاج کرنے کے لیے بہت سی مشکلات پیشاری ہیں اس کا خیال رکھئے اپنی سائد کا خیال رکھئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ